بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آفر قیسن یہ کیا تھا کہ اگر کوئی لڑکا کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرتا ہے یہودن سے یا عیسائی عورت سے اور مسلمان اس کو نہیں کرتا نکاح کر لیا تو کیا یہ عورت ان تمام حقوق کے مستحق ہوگی جیسی ایک مسلمان عورت ہوتی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فی زمانہ چونکہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں وہ اپنے اصل مذہب سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں جب ایک مسلمان اپنا دین نہیں سیکھتا حالکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے حدیثیں موجود ہیں فقہ موجود ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو مکمل محفوظ کیا گیا ہے آپ کے اخلاقیات اس وعہ حسنہ سب جمع ہیں اس کے باوجود ایک مسلمان کو کھڑا کر کے آپ کوئیسن کر لیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بتائیں تقلید کسے کہتے ہیں بیسکس کے بارے میں کوئیسن کریں اس کو نہیں پتا دین اتنا مکمل اسے نہیں پتا تو جہاں دین ہی ناقص رہا وہ شریعت محفوظ نہ رہ سکیں اس کا جو حامل شخص ہوگا یا اس سے متعلق شخص ہوگا اس کا آپ عالم سوچ لیجئے کہ اس کے عقائد وغیرہ کا کیا عالم ہوگا صرف اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو خطرے میں ڈالنا اور اس طرح مطبع کہ اپنی ایمان کو خطرے میں ڈال لینا بعد اوقات یہ قطن غیر مناسب ہوتا ہے اس لیے اس قسم کے آج کل کے دور میں ایسے نکاح کو مقروع تحریمی علمہ نے قرار دیا ہے اگرچہ نکاح ہو جائے گا جب نکاح ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ عورت پھر اس مرد کے تابع ہو گئی اب اسے اس عورت کو دینی پابندیاں کم از کم وہ پابندیاں کہ جس کی وجہ سے اگر نہ کروائے تو دوسرے لوگ بدگمانی کا شکار ہوں جیسے انہوں نے کوئی سن کیا کہ صحیح بھی بیان کیا تھا اگر اس عورت کو پردہ نہ کروائے کہ ان کے ہاں تو پردہ نہیں ہوتا تو میں نہیں کرواتا تو کیا حکم شرع ہوگا تو لازم بات اگر نہیں کروائے گا تو لوگ تو اس مسلمان سے بدزر اور بدگمان ہوں گے اسی طریقے سے اور کوئی خرافات پر وہ مبتلہ ہو کیونکہ وہ احکام کی مکلفہ نہیں ہے تو اس کو سب کی اجازت دے دی جائے گی اس طرح نہیں ہے اس کو لازم شہر کو سنبھالنا ہوگا سمجھانا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ باہر کے ملک میں وہ ایسا نہیں کر سکے گا یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادیف ہے اپنی آخرت کو تباہ کرنا صرف ایک نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے کتنے نوجوان میں نے ایسے دیکھیں کہ ہم مسلمان کر کے نکاح کر رہے ہیں اچھا چلیں جی کر لیا آپ نے بڑا کمال کیا کہ آپ نے مسلمان کر کے اس کو نکاح کر لیا اب نہ اس کی تربیت نہ خود دین سیکھا وہ اسے کیا دین سیکھائیں گے بس یہ کہ اتمنان قلب کے لئے مسلمان کر لیا اور کتنی لڑکییں ایسی ہیں جو بعد میں کچھ عرصے بعد فیڈ اپ ہو گئیں مرتدہ ہو گئیں پھر انہوں نے اسلام کو چھوڑا اور وہاں پر عورت بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے گی ان بچوں کو انہوں نے غیر مسلم بنا دیا کیا فائدہ ہوا تمہارے اس طریقے سے آپ کے غیر سوچے سمجھے پلاننگ کرنے کا تو میں یہ سمجھانے کے لئے از کر رہا ہوں کہ اگر آپ ایسی کسی عورت سے نکاح کے ارادہ رکھتے ہیں اور مسلمان کر کے ارادہ رکھتے ہیں تو شرط رکھیں کہ پہلے تم مسلمان ہوگی اور ایک سال تک کم از کم دین اسلام مکمل طور پر سیکھ ہوگی آپ سکھانے والا کوئی نہ ملے مجھ سے روجو کر لیں میں آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کر دوں گا ٹیچر ایک سال تک کم از کم اس کو دین سیکھنے دیں اس کے بعد اس سے نکاح کریں انشاءاللہ سکھ میں رہیں گے اور اگر آپ نے وقتی طور پر صرف کلمہ پڑھا دیا تو اس نے تو وقتی طور پر پڑھا ہے آپ نے تو پڑھے ہوئے آپ کو بیس پچیس سال ہو گئے آپ نے کو کتنا دین آتا ہے کہ وہ ایک دن کلمہ پڑھے گی تو سب کچھ آ جائے گا کل بچوں کی تربیت اسی عورت نے کرنی کیسے کرے گی اس کو میں کے جانے سے آپ روک نہیں سکتے وہ غیر مسلمین کے پاس جائے گی ان کے عقائد اگر اس کے ذہن کے اندر ابھی تک پیوست ہیں اور وہ ان کو صحیح تسلیم کر رہے ہیں تو اس کا تو پھر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہوگا تو کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے